وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَىٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت گناہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ جولیاں بھر بھر کے بھی جائیں گے نا اللہ کے حضور ایک دفعہ حاضر ہوں گے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا یعنی صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ سچی توبہ کرنے پر نیکیوں میں بدل دے گا تو وہ بڑا خیران ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو اللہ جو ہے نا وہ آپ کا رب ہے وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے وہ تو جنتظار میں آکے آپ اللہ کے پاس جائیں اور معافی مانگیں اکثر شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو تم نے معافی مانگی تھی اور اب پھر تم گناہ کر کے چلے ہو پھر اللہ سے معافی مانگو گے تو جتنی دفعہ آپ گناہ کریں گے اتنی دفعہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کو رجوع کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں لیکن فخر غرور گھمنٹ اکڑنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند تو جب گناہ ہو جائیں تو سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف رب کے پاس آئیں ہمارے اکثر یہاں پہ بیسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں سب کے سامنے بتانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے آج کل تو ہم فیس بک پر سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ ہم یہ گانا سن رہے ہیں سب کے سامنے اقرار کرتے ہیں اپنے گناہ کا چیک ان دیتے ہیں کہ ہم تھیٹر میں جا رہے ہیں مووی دیکھنے کے لئے گناہ کھلم کھلا معافی تو دور کی بات ہے تو ایسا نہ کریں اگر اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپایا ہے تو چھپا کر رکھئے اور اللہ سے معافی مانگے جتنے مرضی بھی گناہ ہے وہ رب آپ کو معاف کر دے گا جب تک آپ کے جسم میں روح ہے اللہ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے لیکن آپ معافی تو مانگے واللہ اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں انہی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کریں جان مجھ کے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جانا نہیں لیکن جب بھی گناہ ہو اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی اللہ کا خوف آپ کو اتنا ستائے کہ آپ فوراً اللہ سے معافی مانگیں فوراً اس سے پہلے کہ آپ کے گناہ لکھ دیے جائیں اور آپ کے دل پہ کالا دبا لگ دیا جائے فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو ہمیشہ معاف کرے گا ایک اور گلتی ہم کرتے ہیں ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں اور دوسرا اللہ کے سامنے اقرار نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں ہم چھپا کے رکھ لیں گے جیسے ہم نے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے ایسے ہم اللہ سے بھی چھپا لیں گے کسی کے سامنے اقرار نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے تو سچ بولیں بے شک کہ وہ سب جانتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے اقرار کرنا ایک بہت بڑی بات ہے گن گن کے اللہ کو بتائیں اللہ میں نے یہ گناہ کیا میں نے یہ گناہ کیا میں نے یہ گناہ کیا لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے پوت بڑھ گیا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ آپ کا ایک ایک گناہ معاف کرے گا وہ گناہ بھی جو آپ کو یاد ہے اور وہ گناہ بھی جو آپ کو یاد نہیں ہے اللہ سے معافی مانگے اللہ کی طرف رجوع کریں پھر دیکھیں اللہ آپ کے لئے آسمان سے کیسے بارشیں نازل کرے گا آپ کی ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ محمد jew refused اللہ محمد جميعا